آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مول سون کی تیسرے سپیل نے رنگ جمع دیا ہے شہر میں بادل خوب برس رہے ہیں شہر کے بیشل مقامات پر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور سڑک پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ولید احمد اس کے ساتھ ساتھ ہم روک کریں گے اسلام آباد کا بھی اور پشاور کا بھی نبید اکبر ہمیں جوائن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کا شان آوان بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں ابھی بھی بادل برس رہے ہیں ولید آگاہ کیجے گا کراچی میں وقفے وقفے سے کبھی تیز بارش ہو رہی ہے کبھی ہلکی بارش بلکہ بارش رکھی نہیں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کیا صورتحال ہے پورے شہر میں صورتحال ماضی سے کچھ مختلف نہیں ہے شہر کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے کئی ہلکی بارش ہو رہی ہے کئی تیز بارش ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کی پیجگوئی کے مطابق دوپہر میں جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ شہر کے مختلف علاقوں میں شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں خاصی مارکٹوں میں جو ہے لیاکتہ باد کی صرافہ مارکٹ اور اس سے ملاقع مارکٹیں جو ہیں وہ اس وقت زیر آب آ چکے ہیں تاجر پریشان ہے ساتھ ساتھ جو شہری مختلف سڑکوں پر موجود ہیں اور جو سڑکیں زیر آب آ چکے ہیں وہ وہاں پر شہری خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں بارش کا سلسلہ جاری ہے حالیہ بارش کا سلسلہ ہے وہ 26 جولائے تک جاری رہنے کا امکان ہے اربن فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں وزیرالہ سندھ اور صوبائی وزراء وہ شہر کے دورے پر نکلے ہوئے تاہم ان کے نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا شہری پھر بھی بیبسی کی تصویر بنے نظر آ رہے ہیں پیشگی اقدمات نہیں کیے گئے ایک قطی رقم رکھی گئی تھی نالو کی صفائی کے لیے تاہم جو اقدمات ہم نظر آ رہے ہیں زمینی حقائق جو ہے وہ تمام بلند و بانک دعوی سے جو ہے وہ تمام زمینی حقائق اس کے برک نظر آ رہے ہیں سب سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے تو یہ بتائے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وزیراعال حسن مراد علی شانی جو ہے وہ دیگر اپنے مزرع کے ساتھ شہر قائد کا دورہ کیا ہے مختلف علاقوں کا تو مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو نالو کے نکاسی آپ کا جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کے مختلف نالے ہیں جن کو صاف کرنے کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ طویل عرصے سے جاری ہے خطی رقم ان کے لئے مختص کی گئی دیوارے بنائی گئی محمود آباد کا نالہ ہے گجر نالہ ہے کے بی آر نالہ ہے یہ تمام تر وہ نالے ہیں جو شہر کی نکاسی آپ میں جو ہے وہ مدد فرام کرتے ہیں لیکن زیادہ تر نالے جو ہیں وہ نکاسی آپ گندگی کے باعث بھرے ہوئے ہیں اور اس کی نکاسی آپ مکمل طور پر نہیں ہو پاتی اور جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نالوں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے محکمہ موسمیات کی مطابق جو ہے وہ دیڑ سو سے دو سو میلی میٹر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے آربن فلیڈنگ کے خچات بھی ظاہر کیے گئے ہیں اور شہر میں اس وقت تک جو ہے سب سے زیادہ بارش قائدہ بات میں ریکارڈ کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر کے مختلف مضافاتی علاقے جو ہیں اس میں خاص کر کے اورنگی اس میں چوالیس اشریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے کماری میں بیالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی تو بارش جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پانی بھی زیادہ آ جاتا ہے اور شہری جو ہے وہ شہر سڑکوں پر بے بسی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں کیونکہ نالوں سے نکاسی آپ کا نظام ممکن نہیں ہو پاتا گندگی ہوتی ہے اس کی صفائی نہیں کی جاتی پیش گئے اقدمات نہیں کیے جاتے پیش گئے اقدمات نہیں کیے جاتے اور پھر بارش جب ہوتی چلی جاتی ہے تو ایسے میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے نالوں سے اولنا شروع ہو جاتا ہے سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے آپ ہمیں کراچے کی صورتحال سے آگاہ کریں ہمارے ساتھی موجود رہے گا رکھ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا یہاں پر بھی موسم خوشکوار ہے بادلوں نے بھی وفاقیدار لکومت میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس پر بات کرتے نوید سے نوید بتائیے گا بارشوں کا سلسلہ تو مسلسل جاری ہے اسلام آباد میں آج کیا صورتحال دیکھے جارے ہیں اوورال جی بلکم مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور وزیراعظم کی طرف سے بھی این ڈی ایم اے اور تمام پی ڈی ایم اے کو خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام تر جو فارس انتظامات ہیں وہ کیے جائے نشبی لاکوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی ہے تو جب ہم اسلامباد کی بات کرتے ہیں تو اسلامباد میں گزشتر رات گئے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ وقفے وقفے سے اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری رہا تھا اس وقت بارش تھمی ہوئی ہے اور جب بارش تھم جاتی ہے تو اگر ہوا بند ہو تو شدید حبس شروع ہو جاتا ہے اگرچہ اسے بادل چھائے ہوئے آسمان پر لیکن حبس بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو اصل درجہ رہا تھا تو اس سے کہیں زیادہ کا درجہ رہا ہے جو فیل لائک ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامباد میں راول ڈیم کی تو راول ڈیم اور یہاں پہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو نالا لائی ہے ان کے اوپر بھی سلسل چیک رکھا جا رہا ہے نالا لائی میں اس وقت جو ہے وہ کنٹرول میں ہے جو وہاں پہ وٹر لیول ہے کیونکہ جیسے نالا لائی کیا کا لیول جو ایک حد سے اوپر بڑھتا ہے تو پنڈی میں آپ کو پتا گا کچھ علاقے جو ہیں وہ زیر آب آجاتے ہیں اسی طرح سے جو راول ڈیم ہے اس کے سپل ویس جیسے بھی ڈیم بھر جاتا ہے سپل ویس کھول دیے جاتے ہیں سیملی ڈیم جو اسلامباد شاہر کو پانی سپلائی کرتا ہے اس کے اوپر بھی مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو نتی نالے ہیں ان کی صفائی کا کام پہلے بھی کیا گیا تو اب بھی ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے خاص طور پر جو ڈیسٹرک ایسٹیشن ہے اسلامباد کی اس کی طرف سے خاصی چوکسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب فلیش فلائڈ آتا ہے جب شدید بارش ہوتی ہے تو بعض ایسے نشیبی علاقے خاص طور پر کچھی عبادی ہیں وہاں پہ پانی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ سے محکم موسمیت کی طرف سے جو بالائی علاقے ہیں وہاں بھی کہا گیا ہے کہ لوگ بہت سفر سے احتیاط کریں کیونکہ لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں اور شدید بارش میں لینڈ سلائڈنگز کا خطرہ موجود ہے اسی طرح سے جو ندی نالے ہیں ان میں تغیانی کا بھی خطرہ ہے اس کے علاوہ اگر فلیش فلائڈ زیادہ ہوتے ہیں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے شہر عبادی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ گزشتہ دنوں میں یہ سب چیزیں ہمارے نظر سے گزری ہیں ہمارے نظر سے گزری ہیں کہ اسلامباد میں یہ الیون کے علاقے میں بھی بعض علاقوں میں پانی آیا اس کے علاوہ ترنول میں بہت سے جگہوں پہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا راولپنڈی میں بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہی ہوا اور بعض جگہوں پہ سڑکیں جو تھیں وہ خود ایک نہر کا منظر پیش کر رہی طلاب کا منظر پیش کر رہی ٹھیک ہے نبی دکھر آپ ہمارے ساتھ موشترے کا آپ سے مزید بھی ہم تفصیلات حاصل کریں گے رک کریں گے پشاور کا کاشان آمان نے ہمیں جوائن کیا ہے کاشان صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں بھی جو بارش کا سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے لیکن اب بارش تھم گئی ہے تو محکمہ موسمیات کا پشاور کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا دیکھیں مزبہ صبح جو بارش ہوئی تھی وہ اب تھم چکی ہے بندوبستی جو علاقے ہیں میدانی علاقے پشاور نوشیرہ مردان سوابی کے اگر بات کیجئے تو وہاں پر تو بارش بلکل تھم چکی ہے اور اس وقت دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے لیکن جو بالائی حضلہ ہیں وہاں پر وقفے وقفے سے بارش جاری ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ تین سے چار روز تک یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور ابھی پی ڈی ایم اے نے بھی اپنی رپورٹ شیئر کی ہے جس کے مطابق صوبے بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارشوں سے دو افراد جہاں بھاگ جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں اگر گھروں کی بات کیجئے تو جزوی طور پر پینتیس مکانات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ مکمل طور پر پندرہ گھر ان بارشوں سے تباہ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی بارش کی میں بات کر رہا ہوں ہم نے دیکھا تھا کہ جمعے رات کو جو بارش ہوئی تھی تو اس کے بعد جو پشاور کی صورتحال تھی وہ کراچی کی صورتحال سے کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں تھی کیونکہ ہم نے سٹلڈیریا کے علاقے ایسے دیکھے جو زریاب آگئے تھے اور کئی کئی گھنٹے تک وہاں پر بارش کا پانی رہا آج کی بارش حالانکہ ایک گھنٹے کی بارش تھی جس نے بلکل کئنٹ کئنٹ کا جو سٹیڈیم چوک ہے اس کو پانی پانی کر دیا تھا اسی طرح محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو تین سے چار روز تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے وقفے سے جو پشاور مردان سوابی نوشارہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر موصلہ دھار بارش کہیں کہیں ہو سکتی ہے لیکن جو بالائی ازدہ ہیں جن میں چترال اور سپیشلی اپر کوہستان ہیں وہاں پر بادل خوب جم کر برسیں گے اور ابھی بھی جو چترال کی صورتحال ہے اور کوہستان کی وہاں پر حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ کنٹرول میں نہیں ہیں یہ بتائیے گا کہ مستلسل پی ٹی آئی کی حکومت ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخواہ میں ایک ہی حکومت کو بار بار موقع مل رہا ہے وہاں پر کام کرنے کا تو پھر اب کیا مسئلہ ہے کہ جو نکاسی آب ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہی ہے یہ پہلا سال تو نہیں ہے کہ ہم بارشیں دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں اس طرح کی جو کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو حکومت کے دیکھیں سادیا یہ نوہ سال ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کا جو صوبے میں بڑا جمان ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارشوں کا سیزن آتا ہے تو پی ڈی اے میں ایک مراصلہ جاری کر دیتا ہے جو پیش کی مراصلہ ہوتا ہے اور وہ تمام زلی جو انتظامی افسران ہیں ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پیش کی اقدامات اٹھائیں لیکن جو ہی بارشیں ہوتی ہیں تو بجلی کا چلے جانا اور حادثات کا رونما ہونا یہ ایک معمول کی بات ہے اور اس کے بعد اسی طرح ریپورٹ بھی جاری کر دی جاتی ہے جو میں آپ کو سیٹل ڈیریاز کی بات کر رہا ہوں یہ سیٹل ڈیریاز جب زیرے آپ آ جائیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان کا کیا حال ہوگا ابھی تک جو چوبیس گھنٹوں کی بارش ہے اس نے یہ کیا ہے کہ پینتیس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ پندرہ مکانات کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے دو قیمتی جانے بھی اس میں جا چکی ہیں اور پانچ افراد زخمی ہیں موسم کا حال بتانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے تین سے چار روز تک وقت وقت سے جاری رہے گا آپ سے بھی ہم مزید بات کریں گے ایک دفعہ پھر رکھ کرتے ہیں شہر قائد کا ولید ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ روایت ہمیشہ برقرار رہی ہے کہ بارش کا ایک کترہ بھی گڑتا ہے تو اندھیروں میں شہر قائد دوب جاتا ہے اس وقت کون کون سے علاقے ہیں جو اندھیرے میں دوبے ہوئے ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہیں یقیناً یہ مسائل کراچی میں بارش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو نکاسی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کے الیکٹرک کی مہربانی کے باعث جو ہے وہ لوٹ شیڈنگ سلسلہ فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے شہر کے متعدد علاقوں میں اس وقت بجلی موجود نہیں ہے خاص کر کے شہر کی جو مدفاتی علاقے ہیں اور جہاں زیادہ بارش ہوئی ہے قائدہ باد ہے اورنگی ٹاؤن ہے سرجانی ٹاؤن ہے نورت کراچی ہے یہاں اس وقت بھی بجلی موجود نہیں ہے اور بارش ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر جو ہے وہ متعدد فیڈر کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے اور حفاظتی اقدامات کا کہہ کا کہہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ بجلی بند کر دیتا ہے تو شہری جو ہے وہ دوہرے عذاب میں مبتلا نظر آتے ہیں سڑکوں پر نکلتے ہیں تو موسم کو وہ کیا ہی انجوائے کریں گے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اپنی موٹر سیکلیں گاڑیاں کسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب گھروں میں رہتے ہیں تو بجلی موجود نہیں ہوتی تو شہری جو ہے وہ دوہرے عذاب میں مبتلا نظر آتے ہیں گزشتہ سالوں کے بنیزبت جو ہے وہ اس سال اقدامات کے دعوی کیے گئے تھے کہ خطیر رقم خرج کی گئی ہے نکاسی آپ کا نظام جو ہے وہ بہتر کر دیا گیا ہے تاہم اس وقت جو زمینی حقائق کا ہمیں نظر آ رہے ہیں دو اسپیل ماضی میں گزر چکے ہیں اور تیسرا اسپیل یہ مونسون کا چل رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کچھ مختلف ہے صورتحال نظر نہیں آ رہی شہر کے متعدد سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہیں ساتھ ساتھ اس پر بارش کا پانی کھڑا ہو گیا ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو شہری نکلے ہوئے ہیں گھروں سے باہر اپنے تفاتیر کے لئے نکلے ہوئے ہیں یا کہیں آج چھٹی کا دن ہے تو پکنک سپوٹس پر جو ہے وہ سہر و تفریق کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو وہ ان کی سہر و تفریق ختم ہو گئی ہے وہ شدید پریشانی کے بعد بس اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے گھروں تک باحفاظت پہنچ جائیں تو شہری جو ہے وہ یقیناً مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں جب مونسون کی بارش ہوتی ہے کیونکہ کسی طور پر بھی انتظامیہ کی جانب سے پیش گئے اقدامات نہیں کی جاتا ہے کوئی دارہ جو ہے وہ آگے آ کر بجگے اقدامات نہیں کرتا کہ نالو کی اگر صفائی کے لئے خطی رقم مقتص کی گئی ہے تو اس کو بہتر کر دیا جائے کام زاری ہے اور سوال علیت یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بارشوں سے پہلے ہی اچانک یہ خیال کیوں آتا ہے پری مونسون بارش ہے یا مونسون کی بارشوں میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نالو کی صفائی کرنی ہے پہلے کیوں نہیں مرمتی کام کر لیا جاتے پہلے کیوں نہیں صفائی کے کام کر لیا جاتے پہلے کیوں نہیں عبادیوں کو الٹ کر لیا جاتا وہاں کی سڑکوں کو پکا کر لیا جاتا تاکہ حادثات رونما نہ ہو نوید آپ کی جانب آ جاتے ہیں شہر اقتدار میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز جو علاقے ہیں وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے پانی کی سطح سے نیچے جن لوگوں کے گھر ہیں ان کو تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے اور شہر اقتدار میں اس طرح کی صورتحال خاصی افسوسناک اور عبارسک ہوتی ہے بات کر رہے تھے ندی نالوں کی اسلام آباد آپ کو پتا کہ پہاڑی علاقہ ہے پہاڑیاں ہیں یہاں پہ مرگلہ ہیلز ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ندی نالوں کے اوپر یہ شہر مشتمل ہے شہر کے ہر سیکٹر دوسرے سیکٹر میں کوئیوں کے ندی نالا گزرتا ہے اور یہ سلاب کے جتنا بھی پارشی پانی آتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر دریائے سماع میں لی جاتا ہے کچھ پانی جو ہے وہ دریائے سماع کے ذریعے سارا ٹرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پانی نہیں رکھتا لیکن یہاں بھی کیونکہ جو شہری عبادی کا علاقہ ہے وہاں پہ خاص ہوئے کچھی عبادیاں بہت زیادہ بن گئی ہوئی ہیں ندی نالوں کے کناروں کے اوپر کچھی عبادیوں کو جو کورا کرکٹا ہے وہ ڈال دیتے ہیں شاپر آپ جا کے دیکھیں بے تحاشی شاپنگ بیگ آپ کو نظر آئیں گے جو وہاں پہ نالوں کے راستے جنہوں کو یہ جو نیچرل واٹر کورسز ہیں ان کو ہمیں صاف رکھنا ہوگا یہ ایک بڑا واضح پیغام ہونا چاہیے پوری قوم کے لیے ہر شہر کے لیے اور اسلامباد کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ نیچرل جو پانی کے گزر گئے ہیں ان کو صاف رکھا جائے کیونکہ وہاں سے پانی گزرتا ہے اور یہ اصل میں نیچرلی یہ فلیش فلٹ کے لیے ہی ہے اس طرح کی جب شدید ترین بارشیں ہوتی ہیں تو یہ سارا پانی جو ہے آپ دیکھو گئے اسلامباد میں منٹوں میں سیکنڈوں میں پانی یہاں سے نکل جاتا ہے جیسے پارش ختم ہوتی ہے آپ کو سڑکیں صاف نظر آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ندی نالے جتنے بھی ہے یہ سارا پانی لے کر جو ہے یہ چلے جاتے ہیں دریائے سواہ میں لے کر چلے جاتے ہیں لیکن کیونکہ دریائوں کے ندی نالوں کے کناروں میں جو گھر بن گئے ان کی وجہ سے ان گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے یہ کچھی عبادیاں ہیں خاص طور پر ایس سیمن میں بھی ایسی عبادی ہے جی سیمن میں بھی ایسی عبادی موجود ہے ان میں اندر پانی چلا جاتا ہے جب پانی ان کے ادر چلا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ماضی کی حکومتیں بھی ان عبادیوں کو یہاں سے شفٹ کرنے کے لیے بہت سے پروگرام آئے ان کو گھر بھی دیا گئے لیکن وہ وہاں سے نہیں ہے ہٹتے کیونکہ وہ شہر کے وسط میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ان کو بجلی کے میٹر دی لگے ہوئے ہیں ان کو گیس بھی مہیا ہے اس لیے وہ لوگ یہاں سے جانے سے انکاری ہیں تو ان کے وجہ سے بھی یہ فلیش فلٹس جو ہے اور اسلامباد میں خاص ہونا تباہی انہی ندی نالوں کو راستے اور گروزگاہ روکنے کے وجہ سے آتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف جو سائٹوں اطلاف کے علاقے ان میں ترنول کا علاقہ شامل پچھلے دنوں جب شدیز بارش ہیں ترنول میں بہت سے ایک مخصوص علاقے میں بہت زیادہ پانی جو ہے گھروں میں چلا گیا اور یہی پانی جو ہے یہ کچھی عبادیوں میں چلا جاتا ہے پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جو ان کا گھر کا سمان خراب ہو جاتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر بھی وہی پہ رہتے ہیں وہ وہاں سے منتقل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی غیرکرونی عبادی ہیں جن کو نہ تو کبھی لیگلائز کیا گیا ہے نہ ان کو کبھی صاف کیا گیا ہے اور اسلامہ انتظامیہ ہر دفعہ مونسون سے پہلے یہ پروگرم بناتی ہے اور وہاں پہ صفائی بھی کی جاتی ہے لیکن ان جو یہ نیچرل کورسز ہیں پانی کے ان کو صاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے پھر بھی یہ ضرورت ہے اس عمر کی جیسے کراچی میں ایک پورا پروگرم لانچ کیا گیا تھا اور پورے کراچی کے جو ندی نالے تھے ان کی صفائی کا کام شکریہ تھا اسلامباد کے بھی جتنے بھی نالے ہیں یہ کراچی میں بھی جو آپ کام کہہ رہے ہیں یہ کراچی میں بھی کام کبھی ہوا نہیں تھا اعلانات ضرور کیے گئے تھے سکھر سے ہمیں جوئن کیا ہے ہمارے نمائدے جمیل مغل نے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سکھر میں بتائیے گا سندھ حکومت نے کیا کام کیا ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے کتنے نالے صاف کروا دیے گئے ہیں بارش کا پانی سڑکوں پر کیا بلکل نہیں ہے کیسا زبردست کام کیا ہے پیپلز پارکی نظرہ بتائیے گا جمیل مغل جی سکھر میں ایک روز کے بعد وقفے کے بعد آج بھی بارش ہوئی ہے لیکن اتنی بارش نہیں ہوئی ہے لیکن جو انظامات سکھر انظامیوں کی جانت سے کیے گئے تھے وہ انظامات ہمیں اب کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پانی جب بارش تیز ہوئی تھی اسی ملیوٹر بارش ہوئی تھی تو پانی بہت زیادہ آ گیا تھا سکھر میں جیل روڈ ہے دیگر روڈ ہیں وہاں پہ پانی بھرایا تھا اس کے بعد دوبارہ نالے صاف کیے گئے ہیں آج بھی ہم نے کچھ دیکھا کہ شہر میں مختلف مقامات پر نالے صاف کیے جا رہے تھے لیکن داخل سے نالے صاف ہوئے ہیں تاقریر ہے دیر ہے درست آئے کہا جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آج بھی ہم نے دیکھا کچھ بارش ہوئی ہے کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش ہوئی ہے تو اس بارش سے جو ہے جو شہر میں جو پانی جس طرح جمع ہوتا ہے اس طرح پانی جمع نہیں ہوتا ہے تام اگر جنرل ہی دیکھا جائے تو سکھر کے جو نالے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اور ان کے صفائی کا کام جو ہے بہت ضروری ہے لیکن اب جو تاخیر سے صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے اب میں موسمیات نے بھی کہہ دیا ہے کہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس کے لئے انضامت کیے جائیں تو اس کے لئے انضامت کے لئے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اب کام کرنے کی ضرورت کیا جا رہا ہے ایک روز کے بکفے بار جب جیسے آج بارش ہوئی ہے موسم خوشکوار ہو گیا ہے اس وقت میں پارک میں موجود ہوں پارک میں بڑی تعداد میں جو ہے فیملیز جو ہیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ کل بہت زیادہ گرمی تھی تو آج لوگوں نے جب بارش ہوئی ہے تو سکھ کا سانس لیا کچھ دیر بارش رکی ہے تو فیملیز نے جو ہے پارکوں کا رکھ کیا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں انجوائے کریں موسم کو انجوائے کریں لیکن جب بارش سے زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تو اس مشکلات کو کہہ دالے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا شہر قائد کا رکھ کریں گے ولید آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طرح کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ستائے سے اٹھائیس تک جو یہ بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا لیکن انہوں نے ایک اور الرٹ سامنے رکھا ہے کہ تیس تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایک اور سپیل سن میں داخل ہوگا اس سوالے سے مزید محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے یہ بھی بتائیے گا تیسرا سپیل جو ہے حالیہ سلسلہ جو ہے وہ چھپیج جولائے تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ستائے جولائی جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقے جو ہیں اور ساتھ ساتھ جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں کراچی سے نکلنے کے بعد اندرونے سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں برساتی سسٹم جو ہے وہ موجود رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتے سپیل کی پیج گئی ہے تاہم شہر میں جو ہے وہ پہلا سپیل ہو دوسرا سپیل ہو مونسون کا جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ آگست سپیمبر تک جاری رہتا ہے مختلف سپیل ساتھیں اور اس کے بعد بارشیں جاری رہتے ہیں تاہم اس میں جو ہے وہ بارشوں میں کراچی والے اس بارش کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ شہر میں جو ہے وہ یقیناً کراچی والے انتظار کرتے ہیں کہ بارشوں کیونکہ عمومی طور پہ پورا سال جو ہے وہ گرمی رہتی ہے حب سے رہتا ہے اور بارشوں کا انتظار کیا جاتا ہے تاہم شہر میں بارش ہو جاتی ہیں تو بارشیں جو ہیں وہ شہریوں کے لیے وبالے جان بن جاتی ہیں کیونکہ نکاسی آپ کا سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے سیوری سسٹم بیٹھ جاتے ہیں گزشتہ بارشوں میں جو ہے وہ وارٹر بورٹ کی جانب سے ہدایت جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے دو تین سالوں سے کراچی میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں گلوبل وابوی کی جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کراچی کا جو ویدر ہے وہ بھی اوورال چینج ہو گیا ہمارے نمائندے کراچی سے ولید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور کی صورتحال سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ کاشان اوان اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور سکھر سے ہمیں جمیل مغل نے اپ ڈیٹ کیا آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں بارش کی صورتحال سے آگاہ کے